کورونا کے تیسری لہر کی چنتہ سبی کو ہے وے گیانی کو اور سواستے وششک گے لگاتار اس بات کو لے کر کے ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر تیسری لہر کب آئے گی اور اس کا کتنا اثر ہوگا تاکہ اس سے سابدھان ہو کر تیسری لہر کے اثر کو کم کیا جا سکے اس بی آئی کے ایک رپورٹ کے مطابق کورونا کے تیسری لہر اگست کے انت تک آ جائے گی بھارت میں اور ستمبر میں تیسری لہر اپنے چرم پر ہوگی رپورٹ میں فیلال اس سے بچنے کے لیے سابدھانی اور ویکسینیشن یہی دو ہتھیار بتا جا رہے ہیں ویکسینیشن تو لوگ لگوارے ہیں لیکن جہاں تک سابدھانی کی بات ہے تو فیلال کئی جکھوں پر نہیں دیکھ رہی ڈلی جیسے بڑے شہروں کی بات کریں یا پھر منالی اور شملہ جیسے ہل سٹیشنز کی بات کریں بازار دفتر جیسے ہی انلوک ہوئے ہیں لوگوں کی لاپرواہی صاف دیکھ رہی ہے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لاپرواہی تیسری لہر کو نیوٹہ دے گئی ہے دیش میں اس وارس کی انٹری سے ہی لوگوں کا سواست اور دیش کی ارتھ ورسطہ بیک فٹ پر آگئی ہے پہلی لہر کے بعد آئی دوسری لہر سے دیش اُبر چکا ہے لیکن تیسری لہر کی آشنکائیں اب اس کے کندھے کا بوچ اور بڑھا رہی ہیں حالی میں کئی وششگیوں کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کورونا کی تیسری لہر اکٹوبر نومبر میں آنے کا انمان لگایا جا رہا تھا لیکن اب سبی آئی کی ایک ریپورٹ میں یہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ تیسری لہر اگست میں ہی آ جائے گی سبی آئی نے کوویڈ نائنٹین در ریس ٹو فنشنگ لائن کے نام سے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اس ریپورٹ میں کورونا کی تیسری لہر کے اگست میں آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور ستمبر میں یہ لہر اپنے پیک پر ہوگی تیسری لہر کا پیک دوسری لہر کے پیک سے دو گناہ یا ایک دشملہ سات گناہ زیادہ ہوگا جولائی کے دوسرے ہفتے میں دوسری لہر کا اثر سب سے کم ہوگا لیکن اگست کے دوسرے ہفتے میں ماملے پھر سے بڑھنے لگیں گے اب تیسری لہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے ویکسین اور نیاموں کا پالن بہت ضروری ہے دوسری لہر کا اثر جیسے جیسے کم ہو رہا ہے راج اپنے یہاں کورونا نیاموں میں ڈھیل دے رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہی لوگوں نے سابدھانیوں میں بھی ڈھیل دینا شروع کر دیا ہے بازاروں اور سارجنک جگہوں پر سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کے نام پر صرف کھانا پورتی ہی چل رہی ہے بازاروں میں بھیڑ دیکھ کر آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ لوگوں نے دوسری لہر سے کچھ سیکھا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کیسی چیز تو لوگ بھول ہی چکے ہیں جہاں تک ماسک کی بات ہے تو اسے نہ پہننے کے تو ایسے ایسے بہانے ہوتے ہیں کہ آپ بھی سن کر اپنا سر پکڑ لیں گے سروجنگر کا مارکٹ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے لوگ ابھی بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں ماسک لوگوں نے نہیں رکھا رکھا اور یہی کارن ہے کہ کورونا کی جو تیسری لہر کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے وہ پھر سے آ سکتی ہے ویاباری سمجھنے کو تیار نہیں ہے جنتہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو آخر یہ مرکتہ ہی اسے کہا جا سکتا ہے مانکہ کووٹ کی وجہ سے بہت سارے مارکٹز بند کر دیے گئے ہیں ایسے میں آپ لوگ بھی بھیڑ میں خریداری کر رہے ہیں کووٹ سے رڈ نہیں لگا میں توجہ پرس ٹایو نکلی ہوں اتنے دنوں سے نکلی نہیں رہی تھی ڈر سب کو ہے لیکن اپنی سیفتی کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں ماسک لگایا ہے وہ ہے فرپر مانکہ کووٹ کی وجہ سے آپ نے ماسک نہیں پہن رکھایا ہے دلی میں اسی لاپروہی کو دیکھتے ہوئے اب تک تین سے چار مارکٹ پر کاروائی کی جا چکی ہے لیکن ایسی کاروائی کا اثر لوگوں پر ہوتا نہیں دکھ رہا چلیے اب دلی سے دور پہاڑیوں کی اور چلتے ہیں یہاں کی تصویریں اور بھی زیادہ حیران کرنے والی ہے بازار میں بھیڑ تو ہے ہی ماسک بھی صرف کچھ ہی لوگوں نے لگایا ہوا ہے اس بھیڑ کو دیکھ کر پریٹن کاروبار تو رہات کی سانس لے رہا ہے لیکن یہ بھیڑ آنے والے سمجھ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے پریٹن ویب سائیز سے جڑے لوگ جو ہیں لمبے سمجھ سے مانگ کر رہے تھے کہ پریٹن کا کاروبار جو ہے وہ تب بڑے گا جب سیلانی یہاں پر پہنچیں گے لیکن اب تصویر پوری طریقے سے بدل چکی ہے تصویر کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا بھیڑ اس وقت جو ہے وہ مول روڈ پر موجود ہے حالانکہ پچھلے شکروار اور شنیوار اور عیتوار کو یہ بھیڑ تین گناہ زیادہ تھی اتنی بھیڑ دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی بھاری سنکھیا میں سیلانی یہاں پر پہنچے ہیں جمہو کشمیر کے گلمرگ میں بھی سیلانیوں کی بھیڑ بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہے جہاں بھی پریٹن کاروبار سے جڑے لوگ کافی خوش ہو رہے ہیں کم سے کم یہاں پہ ہم تیس چالیس ہزار لوگ جو ہے اس پہ ڈپینڈڈ ہیں ٹوریزم کے اوپر تو ہماری یہی اپیر رہے گی گورنر صاحب سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جیادہ سے جیادہ ٹوریسٹ یہاں پہ بڑھے تاکہ ہم لوگوں کا روزگار ملے اور ہم لوگوں کا روزی روٹی کا جو ہے کھانے کو ملے کچھ کورونا کی تیسری لہر آنے کی پوری سمبھاونا ہے لیکن اس تیسری لہر کے اثر کو کم کرنے کا ہمارے پاس پورا سمیں ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تیسری لہر کو کتنی دور تک دھکیل سکتے ہیں اگر لاپروہی کا یہی آلم رہا تو تیسری لہر کا اثر دوسرے سے بھی زیادہ خدرناک ہوگا اور اگر نیاموں کا پالن سکتی سے کیا گیا تو شاید تیسری لہر کو نممبر تک کے لیے ٹالا جا سکتا ہے اور فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے دیر ریپورٹ زی میڈیا